فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہاں جاتے ہیں سب کی قبروں میں حاضر بھی ہوتے ہیں ناظر بھی ہوتے ہیں پوچھتے بھی ہیں ہے جی کوئی شرک نہیں تی تاجبے ہونا جناب کدھرے رات ہے کدھرے دیارے کدھرے صبح ہے کدھرے نون اٹیم ہے کدھرے کتنے مختلف پوری دنیا تھے جتے مرنے نہ وہاں ہی بندے قبرانچے مرنے پتہ نہیں اتنی جلدی پہنچنے کے ہم اساں تا بھائی سمجھ نہیں آئی ہے جی اساں تا اے سمجھ نہیں آئی کہنے پہنچنے دو فرشتے ہر جگہ جتے آنکھ ہو جناب اتھے کھلوتے ہے جی اے سمجھ نہیں آئی ایساں تے ایمان رکھنے آنکھ ہے سمجھ نہیں آئی تے ایمان رکھنے آنکھ جیڑے پچھنے آنکھے کہ ایس بندے نے متعلق تسی کے یا ہن توں کے یا ہن ہے جی تے اس بندے نے پتہ نہیں اس بندے نال تسانی کے زید دے تے فرشتیاں نال خادمہ نال کوئی زید نہیں آقا تے مخدوم نال زید دے اس دشمنی نیمان سمجھ نہیں آسکی ہے تو سانا آپ سمارے یہ بگاڑیا تا کچھ نہیں قیامت والدین اے ایزاد تو اڈے بھی کام آئے گی تے کیڑیاں اکھیاں نال اس چیریاں تک سو تھے او تا پھر بھی کرم فرماسی لیکن حیاء چاہی نہیں اتھے میں ارز کر رہا کہ اتھے فرشتہ جڑے او جاننا ہے تیجڑا اتنا بڑا نبی افضل ہے جس نے اے آیت اواللہ مکم آلم تکون تالم اگر فرشتہ حاضر ناظر ہر جگہ ہو سکنے تے لکھنے کرامن قاتبینا یا علمونا ما تفالون تے نبی نے متعلق تے فر حضور سید البشر نے متعلق تواڑے کے خیال غور کرو اے ٹھیک ہے اگر توانو میری گل نہیں چنگی لگی اور اساں توساں پسند نہیں کیتا قرآن دی انا دلیلان جڑیاں میں پیش گیتیاں انا نو بشاک نمنو لیکن غور ضرور کرو تے میری اس گلدہ جواب سوال دا جواب دےو کہ اگر فرشتہ یا علمونا ما تفالون کا مصداق ہو سکتا ہے علم رکھتا ہے تو کیا ان فرشتوں سے نبیوں کا مقام کم ہے اور پھر سید الانبیاء کا مقام کم ہے بڑے افسوس ہے کہ آپ معاذ اللہ ایک کم درجہ انسان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سوچو گل پتہ ہے کہے بے حضور فرمایا کہ علم دین فرض ہے ہر مسلمان ہستے بقدر ضرورت لیکن نا اہل کو جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ایسا ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں آپ موتیوں کا ہار ڈال دیں یا قصاب کے جو فن نہیں جانتا زبا کا اس کے ہاتھ میں آپ چھوری دے دیں یہ حدیث ہے آج ان لوگوں نے علم پڑھ لیا جو خاندانی طور پر علم پڑھنے کے قابل نہیں تھے ہر شخص پیر مہر علی شاہ اور محمد شفیب بھوئی والا نہیں تھا نہیں ہو سکتا شمس الدین سے آلوی نہیں ہو سکتا کہ جو آلی خاندان کے لوگ ہیں وہ چیز کو بھی آلی سطح پر رکھتے ہیں اس کو گرنے سے بچاتے ہیں تو اس کم نے لوگ نہیں ہے ہے جی اس اس کے لائق نہیں ہے لوگ اکثر ایسے منصب ہیں جن پر ان لوگوں کو وقت نے بٹھا دیا جو اس کے اہل نہیں تھے ایک قوان تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ایک قوان تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی ایک قوان تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی ایک قوان تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی نا خدائی کا جن کو سلیقہ نہیں ان کے ہاتھوں میں پدوار دے دی گئی نا خدائی کا جن کو سلیقہ نہیں ان کے ہاتھوں میں پدوار دے دی گئی یہی تو وقت کی نائنصافی ہے تو ہے نامتمائن میں بہت متمائن بہت متمائن اپنے مقدر کی باتیں ہیں